تقسیم نہ ہو جائے یہ گھر چار دھڑوں میں رنجش ہے کئی دن سے کوئی گھر کے بڑوں میں اس پیڑ کی چھاؤں میں بدن نیلہ پڑا ہے تم زہر الٹ آئے تھے کل جس کی جڑوں میں ظالم نے کچھ اس طرح کیا میرے جخموں کا علاج مرہم بھی لگایا تو کانٹوں کی نوک سے یادو بنیاں اور پیشڑا ہوئے ویسی کے دیوانے جڑ رہے پارٹی سے سیاسی اڈا کے ورش پترکار تلک کمار نے جو لوگ پارٹی میں جڑ رہے ہیں ان سے سیدھی بات چیت کی اور انہوں نے خلاصہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ایم آئی ایم پارٹی میں کیول مسلم سماج کے لوگ نہیں بلکہ ہندو سماج کے دلیت پیچھڑے بہت تیٹھی سے پارٹی سے جڑ رہے ہیں اور ان کی دیوانگی یعنی ویسی صاحب سے دیوانگی تیجی سے گہر مسلموں میں بڑھ رہی ہے جو یہ ایم آئی ایم پارٹی کے لیے ایک بہت ہی اچھے سنکیت ہیں پورا وستار سے جاننے اور اس ویڈیو کو دکھانے سے پہلے سیاسی اڈا میں آپ سبی کا خیر مقدم اور سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ زیا خان ساتھیوں اسے ایک لائک ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں اور ایک پیارا سا کمنٹ آپ ضرور کریں لیکن کچھ بھائیوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ زیا بھائی آپ کمنٹ کا جواب نہیں دیتے کمنٹ کا جواب ضرور دے دیا کریں تو میں اس بات سے بہت ہی شرمندہ ہوں اس بات کو لے کر میں آپ کے جذبات کی اور آپ کے حوصلے کی میں بے حد قدر کرتا ہوں اور انشاءاللہ ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو سننے کے بعد لائک ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ تو ساتھیوں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی ایک بیٹھک پارٹی کے کیمپ کاریالہ بحیری بلیہ میں آیوجیت کی گئی جس میں پور پردھان سری پرماتما نند یادو و موٹی لال گپتہ جی نے پارٹی کے پردیس مہا سچیو محمد شمیم خان کے ہاتھوں پارٹی کی صدستہ لی جن کا پارٹی کے ورش پتہ دکاریوں نے پارٹی کا گمچھا اور ٹوپی پہنا کر پارٹی میں سواغت کیا پردیس مہا سچیو محمد شمیم خان نے کہا کہ ہماری پارٹی یعنی اے آئی ایم آئی ایم پارٹی جب حکومت میں آئے گی تو سب کے ساتھ انصاف کرے گی سماج کے ہر ورگ ہر سمپردائے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم پارٹی ہی سب کے ساتھ انصاف کرے گی اور سب کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ کھولے گا بلیا میں جلا عدیق شریع راکیش گپتہ کے نیتریت میں بہت ہی تیجی سے پارٹی کا کار ہو رہا ہے پور پردھان پرماتما نند یادوں نے کہا کہ پارٹی سب کے ساتھ انصاف کرتی ہے یہی ایک ایسی پارٹی ہے جو سب کے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے سری مطلال گپتہ جی نے کہا کہ اویسی صاحب جنتہ کی خوشحالی کے لیے کار کرتے ہیں اویسی صاحب سرومان نیتا ہیں اس اوسر پر جلا سنگٹن پرباری محمد نشیم خان پرمخ جلا مہا سچیو مہتاب عالم جلا سچیو گڑ فرید حمد مراد ڈاکٹر نیاز حمد دیپک یادو خرشید حمد جلا سنگٹن منتری مدسر انصاری جلا کوشہ ادیچ عبداللہ انصاری ویدھان سبھا ادیچ گڑ محمد آصف محمد شاہد عرف دبلو وکیل حمد اشفاق احمد یود کے جلا مہا سچیو وسیم احمد بلاک ادیچ نحال احمد گرام ادیچ محمد شاہباز محمد شاہد محمد عالمگیر شارف خان تریبون رام چھوٹن راج بھر سہت بڑی تعداد میں لوگ موجود رہے کارکرم کی ادیچتہ جلا ادیچ راکیش کمار گپتہ نے بسنچالن ویدھان سبھا موسیقی 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 اپنے ایک پڑیچھے دیجے کہاں کے رہنے والے ہیں آج یہ اے آئی ایم آئیم پارٹی جوئن کیا ہے جوئن کے پیچھے مقصد کیا ہے کیا بڑھیا لگا آپ کو پارٹی کی کوئلٹیٹ ہم کو گھنیا لگ رہا ہے ہم کو انساب ملے گا اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پارٹی میں جوڑنے سے آپ کو انساب ملے گا اچھا اور اچھے دیجے مرتیلال گوپٹا آج آپ اے آئی ایم آئیم پارٹی جوئن کی ہے بہت ساری پارٹی ہے اب اہی پارٹی کیوں جوئن کی ہے ہم کو یہ پارٹی اچھا لگا کیا اس پارٹی کی کیا اچھا لگا آپ کو یہ دکھنے سے یہ لگا کہ ان میں ہم جوائن کریں گے تو ہم کو سکتھکاری ہوگا چاہ سکھالتا ملے گا اچھا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ پارٹی سی مسلمانوں کے لیے ہی کام کرتی ہے نہیں نہیں کیا لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ یہ سبھی جانتا کے لیے یہ خوشال رکھیں گے تو آسدود دینو بیشی کو آپ نیتا مانتے ہیں یا جن نیتا مانتے ہیں نیتا مانتے ہیں نیتا مانتے ہیں سر آج یہاں یہ دو سجن آیا ہے آپ کی پارٹی جوائن بھی کیے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر جس طریقے سے ہماری نیتا بیرشتہ رسدود دین ویسی صاحب ہمارے پردیف سجھر ساجی شاہدی شاہد پرکلی صاحب پورے سماج میں گریبوں کی دلیتوں کی پچھڑوں کی آواز اٹھا رہے ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں آج ہر سماج کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہی ایک پارٹی ہندوستان کی ہے جو لوگوں کے انصاف پر لڑ سکتی ہے اور ہر سماج ہر برگی کی لوگوں کی بھڑائی کے لئے کام کر سکتی ہے آج ہر سماج اور ہر لوگوں پر یہ امید لگ رہی ہے کہ اس پارٹی کے بڑھنے پر ہمیں انصاف ملے گا اس پارٹی کی جب حکومت آئے گی تو سب کو آگے بڑھنے کا اوسر ملے گا آج ہمارے بیچ میں ہمارے بہت ہی سممانیت جنپت کے ہمارے لوگ آدھرنیت موٹیلال گفتہ جی اور شریف پرماتما نمیادو جی ہماری پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے جلے کے جلات ڈھک راکیش گفتہ جی کے گواہی میں جنپت بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے اور نشیط روپ سے دوہزار چوبیس میں پارٹی اتحاس بنانے کا کام کر رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سبی سے آخر میں ایک اپیل یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ تک تک آپ اپنا خیال رکھیں موسیقی